جائے ہن دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تھارائٹ کی کیسے بھی بیماری ہو اس سے کیسے شٹکارہ پائیں تو چلیے جان لیتے ہیں اس سمیہ تھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو آپ کو دھنیا پتی آسانی سے مل جائے گی اگر گھر کی اگائی ہوئی دھنیا پتی ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے تو کرنا کیا ہے آپ کو دھنیا پتی کا پیسٹ بنانا ہے آپ کو یعنی کہ دھنیا پتی کی چٹنی صرف دھنیا پتی کی چٹنی بنانے ہی آپ کو اور گرم پانی میں ملا کر پینا ہے اس کا ایمانٹ کچھ اس طرح سے ہوگا ایک چمچ چٹنی پر آدھا کلاس پانی ہونا چاہیے اور دو چمچ چٹنی پر ایک کلاس پانی ہونا چاہیے اس کو آپ کو روز لینا ہے صوبہ وہ بھی کھالی پیٹ اس سے تھائرائٹ کی ساری بیماریاں ہائپر تھائراریزم ہائپو تھائراریزم اور تھائرائٹ سے ہونے والا مٹابہ سب میٹ جائے گی اور یہاں پر ایک اور بات جان دینے والی ہے کہ نمک آپ کا صحیح ہونا چاہیے آپ کھڑا نمک استعمال کریے اگر آپ کھانے میں سینہا نمک یا کھڑا نمک استعمال کریں گے تو بہت ہی زلدی ریزلٹ ملے گا بیسے بھی سینہا نمک کا کچھ خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ سبجی میں سینہا نمک استعمال کریں گے تو یہ آپ کے سبجی کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا اور کھانا بنانے کے بعد تو گلتے سے بھی نمک استعمال مت کریے اگر آپ نمک ڈال رہے ہیں تو اسے اُبال دیجئے اچھے سے اس کے بعد اسے کھائیے اکثر ہم لوگ چٹنی بناتے ہیں تو اس میں سادہ نمک استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو سادہ نمک نہیں وہاں پر آپ سینہا نمک استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا تو ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھیں اور الپیتک دوائیوں سے بچھئے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار موسیقی موسیقی